ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالٹی ٹی وی دوستو شادی ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ایونٹ ہوتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شادی یادگار ہو لیکن کچھ لوگوں کی شادیاں دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہی شادیوں کے بارے میں بتاؤں گا دوستو امریکہ میں گرانڈ کینین کی اونچی چٹانوں کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی شادی ہوتی ہے چٹانوں پر کئی سو فیٹ اونچائی پر رسی باندھی جاتی ہے جس پر سب سے پہلے دولہ رسی کی اوپر چلتا ہوا آتا ہے یہ دولہ اوپر سے سٹرنگز کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے تو اس کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا یہ دولہ چلتے ہوئے ایک نیٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے آس پاس چٹانوں پر شادی میں شریک لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد دلہن کی باری ہوتی ہے دلہن بھی کئی سو فیٹ اونچائی پر رسی پر چلتی ہوئی اپنے دولہے کے پاس پہنچتی ہے اس کے بعد اس اونچائی پر ایک نیٹ کے اوپر ان کی شادی ہوتی ہے اور پھر نیٹ نیچے سے کھل جاتا ہے اور دولہ اور دلہن نیچے گر جاتے ہیں اور چٹانوں کے درمیان رسی کے ساتھ جھولنے لگتے ہیں یہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن ایڈونچر کے شوقین لوگ یہاں اپنی شادی کرنا پسند کرتے ہیں دوستو دولہ اور دلہن اپنی شادی پر تیار ہونے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کوئی ایسی شادی دیکھی ہے جس میں دولہ اور دلہن نے میک اپ تو کروایا لیکن خوفناک دکھنے کے لیے ایسی ایک شادی امریکن فوٹبال پریئر ڈی انجلو ویلیمز نے کی جس میں یہ اور اس کی بیوی زومبیز بنے ہوئے تھے آپ ان کے چہروں کو دیکھیں یہ دولہ اور دلہن ہے دراصل ان دونوں کو مشروع ٹی وی سیریز دی واکنگ ڈیڈ پہت زیادہ پسند ہے اور بس اسی لیے یہ شادی بھی زومبیز بن کر کرنا چاہتے تھے دوستو صرف یہی دونوں نہیں بلکہ شادی میں شریک ان کے دوست اور رشتہ دار بھی زومبیز کا میک اپ کر کے آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے زومبیز بن کر دولہ اور دلہن پر حملہ بھی کیا یہ عجیب و غریب شادی بہت مشہور ہوئی تھی دوستو یہ اگلی شادی دو جڑواں جڑوں کی ہے جوش اور جرمی دو جڑواں بھائی ہیں اور برٹنی اور بریانا دو جڑواں بہنیں ہیں ان چاروں کی ملاقات ایک ٹوئنس فیسٹیول پر ہوئی تھی ایک ایسا فیسٹیول جہاں سال میں ایک دفعہ کئی جڑواں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پہلی ملاقات میں انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کی شادی بھی بہت زیادہ دلچسپ تھی اس شادی میں انہوں نے کافی سارے جڑواں بہن بھائیوں کو انوائٹ کیا تھا ان میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے جڑواں لوگوں کی یہ حیرت انگیز شادی کافی مشہور ہوئی تھی خاص طور پر ان کی یہ تصویر جس میں سارے جڑواں بہن بھائی ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے دوستو یہ شادی انڈیا سے ہے اور یہ شادی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اس آدمی کو دیکھیں یہ آدمی شاید یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا جب اس کی دلہن نے اس کو مٹھائی کھلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا مو ہی نہیں کھولا لوگ ان کی تصویریں کھیچ رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ عجیب سین دیکھ رہے تھے اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے دولہے کی گردن میں ہار اچھال کر پھینک دیا اور پھر اس آدمی نے بھی انتہائی غصے سے اپنی دلہن کی گردن میں ہار پھینکا ان کی اس عجیب شادی کی کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد دولہا کو جب اپنی بیوی کو مٹھائی کھلانے کا کہا گیا تو اس نے بے حد غصے سے اس کے مو پر مٹھائی مار دی یہ سین بھی انتہائی عجیب تھا کوئی اپنی شادی پر اتنے لوگوں اور کیمراز کے سامنے ایسا کیوں کرے گا بہرحال شادی کی یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی دوستو کرونا وائرس کے دوران کئی لوگوں نے یہ وبا پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے اپنی شادیاں بہت سمپل طریقے سے کی لیکن مشہور یوٹیوبر ڈین میس نے ایک ایسی شادی کی جس نے لوگوں کو حیران کر دیا اس آدمی کی اس عجیب شادی میں صرف یہ اور اس کی ہونے والی بیوی موجود تھے اس آدمی نے اپنی شادی کی ہر چیز خود ہی تیار کی تھی یہاں تک کہ شادی میں شریک ہونے والے لوگ بھی اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بورڈز بنا کر ان کو کرسی پر خود بٹھایا شادی میں کسی میوزیشن کی جگہ اس نے ایک گتے کا میوزیشن اور پیانو بنا کر اس کو بھی شادی کے لیے تیار کیا اور پھر اگلے دن اس کی یہ عجیب و غریب شادی شروع ہو گئی ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شادی کروانے والے فادر کو اس نے ویڈیو کال کے ذریعے شادی میں شامل کیا ان کی یہ شادی کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی اور دوستو آخر میں گریس چلتے ہیں دو ہزار بارہ میں گریس یعنی یونان میں فائنانشل کرائسس تھے لوگوں کے پاس نوکرییں نہیں تھیں اور لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے تھے یہ عجیب شادی اسی وقت کی ہے جب دو فیملیز نے اپنا خرچہ بچانے کے لیے اپنی شادی ایک پیٹرول پمپ کے اوپر کی لوگ پیٹرول پمپ کے اوپر ہی ناچ رہے تھے اور کھانا بھی کھا رہے تھے دولہ اور دلہن بھی اسی پیٹرول پمپ پر موجود تھے یہ شادی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی دوستو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے صرف بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو ڈسرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ